بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے گھر ہیں جن سے اللہ پاک نفرت کرتے ہیں اس بارے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے پوچھا گیا اے اللہ وہ تین بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زلیل کیا جاتا ہو جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو پریشان کیا جاتا ہو جس گھر میں بیٹی کو زلیل و خوار کیا جاتا ہو اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اے اللہ کے بندوں بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جو بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے تین چیزیں بھی لے کے جاتی ہے پتہ ہے وہ کون سی تین چیزیں ایک باپ کے گھر کی رونک بھی ساتھ لے کے جاتی ہے تیسرا باپ کی نوکری باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی اس پر کسی اکل مند نے کہا او نادان اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں تو کہتا ہے شکر الحمدللہ بیٹی عطا نہیں کی کم بخت بیٹی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت اسے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالیٰ غزب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس گھر سے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا اے لوگو تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے مالا مال ہو جائے رحمتیں کون کون سی ہیں پہلی رحمت بیٹی کا آنا بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے مالا مال ہو جائے غنی ہو جائے بادشاہ بن جائے دوسرا گھر میں مہمان کا آنا مہمان کوئی بھی ہو مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال ہو جاتا ہے تیسرا بیماری کا آنا جب بیماری آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ تین رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتے اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی آپ کے گھر میں جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن مہمان نہ آیا آپ نے کھانا نہیں کھایا دوسرے دن بھی نہ آیا تیسرے دن بھی نہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تین دن بھوکے رہے تین دن مہمان نہ آیا آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا گھر سے باہر نکلے سوچا جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں مہمان نہیں آیا بھوک تڑپا رہی ہے گھر سے باہر نکلے پوچھا ہاں جا رہے ہیں بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم نے کھانا کھانا ہے اس نے کہا جی کھانا ہے مجھے بوک لگی ہے آپ علیہ السلام نے کہا اور پھر جلدی میرے ساتھ دسترخوان بچھایا دسترخوان پر اس کو بٹھایا خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں میں تھوڑی مسلمان ہوں میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کی اے کلے کائنات کے مالی کوئی مہمان بھیج تین دن کا بھوکا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے مہمان تو بھیجا تھا تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی ایک خاص مہمان بھیجا تھا تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑی میں اس کو کھانا کیسے کھلا تھا اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میرے خلیل اللہ وہ آتش پرست تھا آگ کی پوجا کیا کرتا تھا اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں آگ کو خدا مانتے تو میں نے اسے ایک دن کا کھانا دینا گوارہ نہیں کیا ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارہ نہیں کی دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں اسی سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں اسے پلا بھی رہا ہوں تو یہ جو مہمان ہوتا ہے مہمان کوئی بھی ہو خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کے آتا ہے تو مہمان کی قدر کیجئے گا تیسرا گھر اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑے والدین پریشان ہو جاتے ہیں بوڑے والدین کو دکھ ملتے ہیں درد ملتے ہوں ترہا ترہا کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑے والدین پریشان رہتے ہوں ترہا ترہا کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بڑے والدین پریشان رہتے ہوں ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نکاح سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے تو یہ تین گھر ایسے ہیں کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہے بڑے والدین کو سرشان نہ رکھا کرو گھر میں بیٹی آ جائے بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو بیٹی بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے گھر میں بڑے والدین کو پریشان نہ کرو بڑے والدین کو تنگ نہ کیا کرو زلیل نہ کیا کرو ناظرین اگر بڑے والدین کی سفیز تاڑی کی حیاء نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں بڑے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین